السلام علیکم میں ہوں تسخیر اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کر رہا ہوں why the world respects india but not pakistan پاکستانی public reaction دیکھیں گے ہم اس ویڈیو پر اور بینہ دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا سین ہے مطلب دنیا انڈیا کی پاکستان سے زیادہ رسپیکٹ کرتا ہے کیا یہ سچ میں مانتے ہیں پاکستانی بھی بینہ دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں let's start it now السلام علیکم نمستے انسیسرکال ویورز آئی میں وشناز اور آج ہم بات کریں گے کہ ویسٹرن کنٹریز میں انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کو ایکوالی ٹریٹ کیوں نہیں کیا جاتا جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ گوگل کا سی او سندر پچائی بھی انڈیا سے ہے اسی طرح امریکہ دوبے اور یوکے جیسے ممالک میں بھی انڈیا اچھے اوہدوں پر فائز ہیں جبکہ پاکستانیوں کے لیے job opportunities بھی نہیں ہیں ان کو وہ بھی نہیں دی جاتی اس کے ساتھ ساتھ آج ہم یہاں موجود لوگوں سے جانیں گے ان کو کیا لگتا ہے کیوں ہے کہ پاکستانیوں اور انڈیاں کو ویسٹرن کنٹریز میں ایکوالی ٹریٹ کیوں نہیں کیا جاتا اور ان فیوچر فردر اس میں بہتری لانے کے لیے پاکستان کی آنے والے نیو یوت کے لیے کہ ان کو انٹرنیشنل لیول پر اچھے الفاظ میں جانا جائے کیا اقدامات کیا جا سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اسلام لکھو ملکم سلام کیا نام آپ افروس عبدالل پاسد محمد موسی میرا نام رافی ملکم سلام کیا آپ کو پتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں انڈیاں اور پاکستانیوں کو ایکوالی ٹریٹ نہیں کیا جاتا ایکچلی میں ویسے انگلینڈ سے ہی ہوں تو میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہم لوگ جو جاتے ہیں ایکچلی ہم تو بھی ہونس اس ویری ہواش تو تلیو ہم لوگ زیادہ سیویلائز ایکٹ نہیں کرتا نہ ہی ہم لوگ ادھر سیویلائز نہ ہی ہم ادھر سیویلائز کیونکہ ہم کو اس بار میں ادھر سیویلائز نہیں کہہ جاتا ہمیں یونیورسٹریز میں تو پڑھا جاتا ہے پہ ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ رہنا سینا کیسے دوسروں سے پیئے کیسے کرنا ہے تو ہم لوگ تو بھی ہونسٹ ہم بہت نون سیویلائز ہیں ہم میں سیویلائزیشن نہیں ہے جو بھوپورشنٹیز سے گر بات کی جائے تو ویسٹرن کنٹریز میں ہر اچھے ہودے پہ انڈیاں سفائز ہیں پاکستانیوں کو جو پورشنٹیز دینے تو بہت دور کی بات ہے جو پورشنٹیز دی ہی نہیں جاتی اس کی کیا وجہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ٹھوڑا مہنتی نہیں ہیں ہم لوگ بلکل مہنت نہیں کرتے اور ہم لوگ سٹرگل نہیں کرتے میں نے بہت سارے پاکستانیوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا جو انڈر ویج تو بھی ہونسٹ دے ورک دے ان کیشن ہینڈ اور وہ لوگ زیادہ پڑھنا نہیں چاہتے اتر جا کے وہ لوگ بس کہتے ہیں کہ ہم پیسہ کمائیں ہمیں کریئر سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے تو وہ لوگ اتر ٹیک ویز میں کام کرتے ہیں فرک ویز میں کام کرتے ہیں یہاں پہ بھی ہیں انڈیاں کو دیکھا ہے کہ وہ کوئی بھی جواب نہیں کرتے they are just career oriented وہ پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں ایسا نہیں ایسا یہاں بہت سارے لوگ جا رہے ہیں کہ پاکستان کا آنے والا جو یوت ہے اس سے بھی ایک اچھا پلاٹفارم دیا جو انٹرنیشنل لیول پر اچھی ویلیو دیجئے اچھا اس کی ایک میین ریزن ہے کہ جو انڈیا ہے اس کے دیپلومیٹک ٹرمز دوسرے کنٹریز کے ساتھ بہت اچھے ہیں ہمارے دیپلومیٹک ٹرمز ایڈونٹ تینک در اچھے ہیں جو انڈیا کے اچھے ہیں اور پھر ہمارے نام کے ساتھ ایک ٹیگ لگا دیا گیا ہے کہ ہمیں اکی پر اچھے ہیں جو کہ ہم نہیں ہیں ہمارے جو پریزنٹ پرائم نیسٹر ہیں وہ اسی تو بی ہونست بینگ ان اوورسیز پرکستانی ایسی پراؤڈ ایک پرائم نیسٹر اسی پراؤڈ فیل کے جائے ہیں ٹھیک ہے سوری تھوڑی انگیزی خلط ہو نہیں نہیں کس ماری تو ہمارے جو ٹیگ ہے اس طرح ختم ہوگا کہ ہم اپنا امیج سب کے سب ختم کریں کوئی بھی فیرنین کیا اس کے دوچہ سے پیچھے سپورٹ شرمہار کرتے ہیں کہ پاکستان سے چنم ؟ وں اور پیسے ہیں اس کو اکرة قادموں نہیں کیا جاتا اس کے دوئے پی Resistance stairs ہے جیسے جیسے ہر پاکستانیوں میں اضمند وقت کا منسل کا شرم ellos جب اللہ نماز کی بصوت ہے مزونے چھتے ہیں چھتے ہیں کہ reaching technologies انڈیا کو پاکستان کی انڈیا کو زیادہ پرموٹ کرتی ہیں میں بھی ہر ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے لیکن میرے حساب سے اس لئے کہ وہ بھی مسلمان نہیں ہیں ویسٹرن لوگ سارے اور انڈینز بھی چونکہ ہندوز ہیں میں بھی کچھ کلچر افیکٹ آجے یا کچھ اتھینک افیکٹ آجے اس وجہ سے مرے خیال میں ان کو زیادہ پرموٹ کرتے ہیں اور شب اپرچونٹیز بھی انہی کو زیادہ ہیں ہمیں کم ہیں اور بھی کافی فسیلیٹیز ہیں جو انڈینز کو زیادہ ہیں اور ویزا بھی ایشو بن جاتا ہے اگر آپ نے انڈینز کے لیے زیادہ ہی زیادہ ہے جس ہم لوگ جو آپ پورچنٹیز کے حوالے سے دیکھیں کہ جو پاکستانی جاتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں تو ان کو اس پرماؤں سے جو بھی نہیں کی جاتی ان کو اچھے عدوں پر فائز نہیں کیا جاتی ان فیکٹ جو بھی نہیں جاتی جبکہ انڈینز دیکھا جائے تو دی جاتی اس کی کیا بجائے مطلب پروفیشنل لائف میں تو مجھے نہیں لگتا کہ ریلیجن کلچر کاسٹ ان کی چیزیں میٹر کرنی چاہیے ہیں کچھ فیکٹس یہ بھی ہیں مطلب آپ دیکھ لیں کہ جو گوگل کے بھی جو آنر ہیں وہ انڈین ہیں تو ورلڈ وائیڈ کچھ انڈینز کا نام بھی ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں ورلڈ وائیڈ کے سمجھا جاتا ہے انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی سے پاکستانی سے بڑے لکھے ہمیں بھی یہی ریزن ہو کہ job opportunity ان کو زیادہ اور ہمیں کم ہے اور کچھ کلچر فیکٹس ہو ہیں ہی ہیں اس کے لئے مجھے یہ بتایا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے coming youth جو پاکستان سے ہوگا اس کے لئے کیا ایسے اقدمات کیا جا سکتے ہیں جن کو لے کر پاکستان بھی انٹرنیشنل لیول پر اچھے طریقے سے سامنے اچھا نام بنایا کہ جو چیز جو فیسلیٹیز اب انڈینز کو مل رہی ہیں وہ آنے والے ٹائم میں پاکستانی ہوگا ہاں یار سین یہ ہے کہ جو opportunities جن کی وجہ سے پاکستان پیچھے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ یہاں جو ٹیلنٹ کی جو انا قدر نہیں ہے ٹھیک ہے سافسی بات ہے کہ یہاں اگر کوئی بندہ ٹیلنٹی ہے تو اس کو پیچھے کر دیا جاتا ہے پیسے کی زور پر اس لئے جو ٹیلنٹ کرنا چاہیے یہ بہت بڑا فیکٹ جس کو ہم دبا رہے ہیں اس وقت پاکستان میں یہی وجہ ہے سپورٹس میں بھی اور بھی کافی چیزوں میں کہ ٹیلنٹ کی یہاں قدر نہیں ہے اگر ٹیلنٹ کی قدر کریں اور اس کو پروموٹ کریں تو ہم انڈیا سے کئی ہاتھ آگے جا سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بھی بہت ٹیلنٹ ہے ایسا کیوں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو ایکول رائٹس نہیں دیا جاتے ایکولی ٹریٹ نہیں کیا جاتا ایکول اپورشنٹیز نہیں جاتا ایکچلی ہوتا اس طرح ہے کہ پاکستانیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ہی نہیں ہیں اور ایک دوسرے سپورٹ نہیں کرتے اور اس کے بعد باہر کے ملک جا کے یہ رولز بریک کرتے ہیں اور ویسے بھی اسلاموفوبیا بہت زیادہ باہر کے ملکوں میں تو ای تنک یہ ریزن ہو مقصل یہ ہے کہ پاکستان کا اسلاموفوبیا کی وجہ سے جو پاکستان کو پرسٹرکٹیو نہیں دیتے اس لحاظ سے وہ صرف اسلاموفوبیا ہے چونکہ اسلاموفوبیا قرآن میں بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ جو کافر ہیں وہ کبھی مسلمان کے دوسرے نہیں ہو سکتے کافر کافر کا بھائی ہے تو انڈینز جو ہیں وہ دراصل ہمارے اسلام کی وجہ سے بہت ڈیفرنٹ ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں کو اور انڈینز کو ایکوالی ٹریٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ پاکستانی ہیں مسلمان پاکستانی بھی نہیں جہاں سے مرضی آ جائیں انکہ لگتا ہے کہ وہ دہشت گردی پلاتے ہیں اس میں پاکستان کو نمبر ون پر رکھتے ہیں افغانیستان پاکستان کو نمبر ون پر رکھتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ دہشت گردی پلاتے ہیں اس میں کس طرح سے ہم لوگ بہتری لاسکتے ہیں کہ ہمیں بھی انٹرنیشنل لیول پر ہمارے آنے والی کامنگ یوت کو بہت اچھے پوزیٹیف میں کے ساتھ دیکھا جائے ہم اپنے اسلام کو کلیئے کلیریفائی کرنا چاہیے کیونکہ ہم باہر کے ذہن میں لوگوں کے ذہن میں ہمارے لیے یہ ہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جلا دو جہاد ہے اور قتل کر دو اور مار دو سب کو علاقہ اسلام بڑا پولائٹ اور بڑا خوبصورت مذہب ہے اگر ہم اس لحاظ سے اپنے اسلام کو کلیریفائی کر رہے ہیں ان کے سامنے تو میرا خیال ہے اللہ بہتر ہو سکتے ہیں بہتر ہو سکتے ہیں اور اس میں کوئی ایسا میسج جو آپ پاکستانیوں کو مسلم کو یا انڈینز کو یا فارنرز کو دینا چاہتے ہیں سب کوئی ایک اکوال دیکھیں آپ ہمیں بھی اکوال دیکھیں ہمارے بھی پرسپیکٹیو کو دیکھنا چاہیں آپ تو ہم بھی غلط نہیں ہیں کسی کو دشمن ہم بھی نہیں ہیں ہمیں بھی opportunities دینی چاہیے ہمارے اندر بھی talent بالکل عقیق Okay viewers as you guys have seen کہ ہم نے لوگوں سے لیا ان کے opinions کہ what they think why western countries do not value Pakistan and Indians equally why they not treat both of them equally اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں نے کیا کیا اپنا opinion دیا majority نے یہی کہا کہ it's just because of islamic phobia in other countries اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو سے مجھے تجازت فردر ویڈیوز کے لئے kommentation اپنے سجیشن ضرور دیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ The world respects India more than Pakistan ایسا کیوں ہے کس لئے ہے کچھ سارے reasons تو بہت سارے اپنے اپنے opinions اس میں دیکھنے کو ملے ایک common opinion مجھے دو تین لوگوں کو دیکھنے کو جو ملا وہ islamophobia میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح بات ہو کیونکہ western لوگ انگریز لوگوں کی بات اگر کریں تو ان میں اسلامophobia ہو سکتا ہے یہ ایک reason ہو سکتا ہے سب نے الگ الگ reason دیئے ہیں اس میں کہ یہ یہ reason ہو سکتے ہیں کہ لوگوں کو ڈبایا جاتا ہے ہم اپنے آپس میں ہی اپنے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے کچھ کچھ حد تک لوگوں نے صحیح باتیں کی ہیں اس میں لیکن ایک بات مجھے صحیح نہیں لگی کہ وہاں پر جا کے انڈیا میں ہمیشہ سے اچھی جوب کے لئے ہی تیاری کرتے ہیں اور باہر ایسے ویسی جوب کے لئے نہیں جاتے ہیں مطلب کام کرنے چھوٹی موٹی پاکستان سے زیادہ جاتے ہیں تو یہ نہیں ہے میں نے انڈیا میں بہت سارے لوگوں کو دکھائے کہ وہ کار ڈرائیونگ کے لئے جا رہے ہیں ہیلپر اور پرسنل ڈرائیبر یا پھر کسی میں فیٹر کچھ بھی مطلب نون آفیشیل جوبز جو ہوتی ہیں اس میں بہت سارے پبلک جاتی ہے یہاں سے انڈیا سے میں نے بھی دکھائے تو یہ جو ریزنس ہیں کچھ حد تک صحیح ہو سکتے ہیں لیکن I don't know کہ مجھے بھی نہیں بتا تھا مطلب ایسا کچھ ہے مجھے لگتا تک کہ انڈیا باکستان کے لوگ جو باہر جوب کرنے جاتے ہیں وہ ان کو ایکوالی رائٹس دی جاتے ہیں اپورجینٹیز بھی ایکوالی دی جاتی ہوں گی کہ جاؤ اور دونوں مطلب دو بندوں کا انٹرویو ہو رہا ہے تو اس میں کوئی پارشیلیٹی نہیں ہوتی ہوگی کہ یہ یہاں سے آیا ہے یہاں سے آیا ہے وغیرہ وغیرہ پاسپورٹ کا ڈیفرینس ہو سکتا ہے کہ انڈیاں کا تھوڑا ایزیلی کلیئر ہو جاتا ہے اور ہاں جو انہوں نے بات بتائی کہ جو ایک ٹیگ لگا ہوا ہے پاکستان کے اوپر اس کا ایفیکٹ بہت بہت بڑا ہوتا ہوگا یہ تو مجھے بھی لگتا ہے آپ کمینٹر کر بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے پسند نئی ویڈیو تو لائک کر کے شیئر کریں ملتے ہیں ایسے ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیال رکھیں بائی بائی ڈیک کیار